السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں در اسلامی انفرمیشن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں ہر بار آپ کی معلومات کے لیے ایک نئی ویڈیو لے کر آتا ہوں تو چلیے ایک نئی معلومات کے ساتھ آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ایک مرتبہ حضرت فاطمہ نے جب گھرے لو کام کی مشقت کا ذکر کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ایک خادم عطا فرمانے کی درخواست کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسبیح اور ذکر کی تلقین فرمائی تھی حضرت علی اور حضرت فاطمہ نے چاہا جو کہ گھرے لو کاموں کی زیادتی اور سختی سے بہت پریشان ہے حضرت فاطمہ کے ہاتھ چکی میں پیس پیس کر سخت ہو گئے اور حضرت علی کوئے سے پانی بھرا کرتے ہیں اس سے ان کے سینے میں درد کی شکایت پیدا ہو گئی اور حضرت فاطمہ بھی پانی اٹھایا کرتی جس سے ان کی گردن میں نشان ہو گئے اور دیگر گھرے لو مسروفیات سے ان کے کپڑے بھی خراب اور خستہ ہو جاتے اور روٹیاں پکانے کی وجہ سے دھوے نے چہرے کا رنگ بدل دیا اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک غلام یا خادم مانگ لے جب اللہ کے نبی کے گھر پہنچیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود نہ تھیں حضرت عائشہ سے ذکر کر کے واپس چلی آئی اور جب رات ہو چکی اور یہ حضرات بستر پر چلے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے اور ان دونوں کے درمیان میں آپ بیٹھ گئے اور معلوم کیا کہ بیٹی کیا بات تھی جو تم آئی تھی حضرت فاطمہ فرماتی ہے مجھے عرض کرتے ہوئے شر میں آئی اس لئے کہہ دیا سلام عرض کرنے کے لئے حاضر ہوئی تھی پھر بعد میں بتایا یہ پریشانی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پریشانی اور مشقت سن کر فرمایا کیا میں تمہیں خادم سے بہتر چیز نہ بتاؤں ایک روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تم جس چیز کا مطالبہ کر رہی ہو وہ تمہیں زیادہ پسند ہے یا وہ جو اس سے بہتر چیز ہے حضرت علی نے فرمایا کہ میں حضرت فاطمہ کی چٹکی لی اور آہستے سے کہا تم یہ بولو کہ خادم سے بہتر جو چیز ہے وہ پسند ہے عرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم بستر پر جاؤ تو چونتیس مرتبہ اللہ اکبر تیتیس مرتبہ سبحان اللہ اور تیتیس دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو یہ تمہارے لئے خادم سے بہتر ہے سبحان اللہ دوستو آپ بھی ایک مرتبہ کمنٹ سیکشن میں جا کر سبحان اللہ ضرور لکھیں تاکہ اس کا ثواب ہمیں بھی ملتا رہے آمین یا رب العالمین اور آپ بھی اپنے بستر پر سونے سے پہلے اس تصویر کو ضرور پڑھ لیا کریں